خواتین حضرات ہم بیماریوں کی بنیادی وجوہات کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لئے پیش کرنا چاہتے ہیں یہ بنیادی وجوہات ایسی ہیں جن کے ذریعے اور جن کو کنٹرول کر کے ہم اپنے بچوں کو اپنے فیملی میں بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچا سکتے ہیں چھوٹے بچوں اور جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کے کھانے کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح ان کو خوراک کی کمی اور اس کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے ہر بچے کا حق بنتا ہے ہر دنیا میں ہر بچے نئے بچے آنے والے بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے صحیح فراک ملے جو کہ کنونشن آن دی رائٹ آف دی چائلڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بچے کو صحیح فراک ملنی چاہیے انڈر نیوٹریشن جو ہے وہ تقریبا 35% جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیماریوں کے شکار بچے ہو جاتے ہیں 35% بچے جو ہے انڈر نیوٹریشن کی وجہ سے پانچ سال کی کم عمر میں ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ 30% یعنی 30% تیس فیصد یعنی کہ 186 ملین بچے پانچ سال کی کم عمر سے جو بچے ہیں وہ ان کی گروتھ جو ہے وہ کم رہتی ہے کیونکہ ان کو صحیح خوراک نہیں مل سکتی اسی طرح 18% بچے جو ہیں 115 ملین بچے ایسے ہیں جن کا وزن جو ہے ان کے ہائٹ کے حساب سے ان کے قد کے حساب سے کم رہ جاتا ہے کیونکہ انہیں صحیح خوراک نہیں مل رہی اور صحیح فیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے اسی طرح 43 ملین بچے جو ہیں وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اوور ویٹ ہیں اوور ویٹ کیوں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہیں زیادہ خوراک مل رہی ہے جو کہ ہائی انکم کنٹریز کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ فیڈنگ پراولم جو ہیں ساری دنیا میں لو اور میڈل انکم کنٹریز کے اندر کم خوراک بچوں کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں بچے جو ہیں گروت اور ان کی جو بڑا اتری ہے وہ کم رہتی ہے ان کی بڑوار جو ہے کم رہتی ہے ان کی گروت جو ہے ان کا ہائیڈ جو ہے کم رہتی ہے ان کا وزن جو ہے کم رہتا ہے اور وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ہائی انکم کنٹریز میں بچوں کے ویٹ زیادہ ہیں اور وہ اوور ویٹ کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو صحیح غزائیت بہت اہم ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کو صحیح غزہ ملنی چاہیے اور مناسب غزہ ملنی چاہیے اور وزن کے حساب سے اور ایج کے حساب سے ایک مناسب غزہ ان کو ملنی چاہیے تاکہ نہ تو وہ ان کے لو ویٹ کے مسائل ہوں یا قد کے مسائل ہوں نہ اوور ویٹ کے مسائل ہوں 35% چھوٹے بچے جو ہیں 6 مہینے تک بریسٹ فیڈنگ پر رہتے ہیں کچھ بچے جو ہیں ان میں سے ان کو کچھ دوسری سپلیمنٹری گزائیں دی جا سکتی ہیں اور 6 منت سے 23 منت تک ایک تہائی بچے جو ہیں وہ بریس فیڈنگ کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں اس طرح بریسٹ فیڈنگ جو ہے ایک بہتر ذریعہ ہے بچوں کی خوراک کا مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماہوں میں اگر انفیکشن ہیں ماہوں میں غزائیت کی کمی ہے تو بچے بھی اس کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر بریسٹ فیڈنگ کو کمپلسری کر دیا جائیں اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ اور خوراکیں بھی دی جائیں تو ون پائنٹ فائف ملین بچوں کو اور ان کی زندگیوں کو پانچ سال سے پہلے جو موت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بچائے جا سکتا ہے ان کو سیف کیا جا سکتا ہے ان کی اچھی صحت کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے جو ہم نے آپ کو آداد شمار بتائیں اگر اس پر عمل کیا جائے اس کے ریکمینڈیشن کے اوپر عمل کیا جائے اور یہ احساس کیا جائے کہ لو انکم کنٹریز میں اور میڈل انکم کنٹریز میں جو مسائل بچوں کے پیدا ہو رہے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے بچوں کو فوڈ نہیں مل سکتا اور ان کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو فیچر میں وہ سب بیماریوں کا شکار ہوں گے اور بیماریوں کا شکار ہونے کے بعد جو ان کی اموات میں بھی اضافہ ہوگا تو بہتر طریقے سے ان انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہیلتھ فالیسیز بنانی چاہیے اور بچوں کے میڈ نیٹریشن اور ان کی جو خوراک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی کر جانی چاہیے موسیقی